بطور شہری جاننا چاہتا ہوں خودکش حملے میں کون ملوث ہے سراج الحق نے بڑا مطالبہ کر دیا زوب میں خود پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد کوئٹا میں پہلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی استعمال کریں جو حکومت تحفظ نہیں دے سکتی وہ احوان چھوڑ دے سراج الحق نے کہا کہ حکومت نے خودکش حملے سے متعلق تحقیقات سے آگاہ نہیں کیا ہمیں کسی قسم کا سیکارٹی تھریٹ موصول نہیں ہوا تھا خودکش حملے میں کون ملوث ہے بطور شہری جاننا چاہتا ہوں حکومت سے مطالبہ ہے تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک میں توڑ پھوڑ اور جلاو گہراو کی مذہمت کی ہے جلاو گہراو سے سیاست اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے کسی بیرونی قوت کو حق نہیں ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں